ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو ہم آپ کو سینڈ کر سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیٹسٹ ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خلال سے کلین لگ رہا ہے دیکھئے لیکن جو ہسٹری ہے وہ گٹر منحول کے جو لیڈ ہوتا ہے وہاں سے یہ لیسریشن ہوئی ہے اب ہسٹری سے یہ دلٹی وونڈ ہونا چاہیے دلٹی وونڈ وہ ہوتا ہے جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کا ہوتا ہے دلٹی وونڈ وہ ہوتا ہے جو جس میں سے پاس نکل رہی ہوتی ہے وہ دلٹی وونڈ ہوتا ہے لیکن اب اس کا ایک رول ہے can we close this dirty wound تو ڈیفرنٹ اس کے لیے approach ہے اگر timing کے حساب سے if it comes within 12 hours after happening ڈیفرنگ تو اگر تو بارہ گھنٹے کے اندر اندر یہ آ جائے تو ہم اس کو واش کریں گے ایڈیکویٹ نامہ سیلائن سے اس کو واش کریں گے اور اس میں سے جو ڈسٹ پارٹیکل ہوں گے جو ڈرٹ ہوگی جو ڈسٹ ہوگی جو ڈسٹ ہوگی جو اس کیس میں ہم اس کو close نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ساری مٹی ہوگی بیکٹیریا ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس وونڈ کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس میں انٹی ٹیٹنس ٹاکسائیڈ ہوتا ہے وہ ایک انجیکشن لگائیں گے انٹی بائیوٹک کور دیں گے پیشنٹ کو پین کلر دیں گے اور اس کے ہم ایڈیکویٹلی نامس لائن سے واش کر کے اس کے بعد ہم اس کو سٹیچز لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی کم ٹائم ہوا اس زخم کو تو ہم اس کو کلوز بھی کریں گے اگر ٹائمنگ کم ہے ایڈیکویٹلی واش کر کے اس کو ہم سٹیچز اپلائی کر سکتے ہیں انٹی بائیوٹکس پیشنٹ ویڈیکشن ویڈیکشن اور پین کلر بھی ہم اس کو لگا چکے ہیں تو نیکس سٹیپ یہ ہے کہ نوکلی انفیلٹریٹ اور پھر ہم اس کو واش کریں گے ایڈیکویٹ واش کریں گے مور دن ون لیٹر نامس لائن سے واش کریں گے شکل ویڈیکشن ایک بیوڈین ویڈیکشن 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 لگنوکین 2% لگنوکین اسے یہ ایریہ سون ہو گیا اب یہ جو irregular margins ہیں اور یہ کیونکہ اس کی blood supply disturb ہو چکی ہوتی ہے تو ہم نے اب edges کو fresh کرنا ہے اس میں edges کو fresh کر کے یہ elliptical ہون بن گیا ہے تو it would become easy to apply stitches on both edges چلیں اب ہم اس کو کیونکہ لوکل انفیلٹریشن دے چکے ہیں پیشنٹ اس ناٹ فیلنگ اینی پین اب اس کے تسلی سے ایڈیکویٹلی اس کو واش کرنا ہے اس میں سے ڈرٹ پارٹیکل نکالنے ہیں اگر اس بون کو کلوز کریں گے تو انفیکشن کے چانسز بڑھ جائیں گے پیشنٹ کو شگر بھی ہے اور اس حوالے سے ہمیں احتیاط کرنی ہے اس کو ایڈیکویٹلی واش کرنا ہے تو یہ ہم ایڈیکویٹلی اس سے ہم نے واش کیا اس کو نیکس ٹیپ اب پھر اب آئے گا کیونکہ یہ کلین ہے اس لئے ہم اس کو سٹیچز اپلائی کر سکتے ہیں کلین کر لیا ہے ہم نے اور ڈرٹی وونڈ پہ سٹیچز اپلائی کرنے کا رول یہ ہے کہ ویدن ٹویل آرز اگر پیشنٹ آئے گا تو یو کن اپلائی سٹیچز یو کن گف سکن کلوئیر یہ سٹیچز اب ہم سکن کلوئیر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے میسیج یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایمیجیٹلی آپ نے ہاسپیٹل میں ریپورٹ کرنا ہے تو ٹویل آرز کا ٹائم آپ نے بیسٹ نہیں کرنا گھر میں نہیں بیٹھے رہنا کوئی ٹوٹ کے نہیں کرنے اور آپ پیشنٹ سے بھی پوچھیں تو وہ بہت ہی مطلب کم ڈیوریشن میں ہاسپیٹل میں آگے کتنی دیر میں آپ یہاں پہ آگے تھیں گھنٹا ڈیڑھ ہوا ہے گھنٹا ڈیڑھ میں ہوں گھنٹا ڈیڑھ میں وہ پیشنٹ نے یہاں پہ ریپورٹ کیا اور پیشنٹ کے اب بھونڈ دیکھیں تو ایسی it's not that bad کہ ہم اس کو اوپن چھوڑ دیں 2nd stitch اب ہم we are applying 2nd stitch on other side of the wound لپککل ہے تو یہ center کی طرف آتے جائیں گے ایک اور بھی method ہوتا ہے کہ apply one stitch in the middle then آپ ایک stitch on either side apply کرتے جاتے ہو سیمپل انٹرپٹیڈ سٹیچز اور پرولین ٹوزیرو کے سوچر ہم یوز کر رہے ہیں یہ کیسے ہوا آپ سے احتیاط نہیں ہوئی پتہ نہیں تھا آپ کو مطلب وہ پتہ تھا اس جگہ پہ گٹ رہا ہے اندھیرے میں ہوا ہے یہ اچھا اچھا بڑا بڑا کیا تھا اچھا اچھا بڑا کوارٹر تھا تو اس سائٹ پہ لائٹ نہیں تھے تو شگر والے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو بیسے بھی احتیاط کرنی چاہیے اب اس کی ہمیں بہت کیار کریں گے انٹی بیٹک کور بھی ہم اس کو دیں گے اب انٹی بیٹک کور ایک تو پروفلیکٹک ہوتا ہے جو کہ کلین وونڈ میں ہے جو جو کہ کلین کنٹیمنیٹل وونڈ میں آپ دینتے ہو پروفلیکٹک کور لیکن انسیٹل وونڈ میں اور ڈرٹی وونڈ میں آپ نے پروفلیکٹک کور رہے ہیں تو سکن کے بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ان کو کل کرنے کے لیے ہمیں انٹی بیٹک دینے کو رہے گی تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو گیا کہ سٹیجز آف جو ڈگریز ہیں وونڈ کی جو ٹائپس ہیں وہ کلین ہوتے ہیں کلین کنٹیمنیٹل ہوتے ہیں انفیکٹڈ ہوتے ہیں اور ڈرٹی وونڈ ہوتے ہیں تو یہ والا جو ہم آپ کو وونڈ دکھا رہے ہیں یہ ڈرٹی وونڈ ہے ڈرٹی وونڈ دو ٹائپس کے سو ہو سکتے ہیں یا تو یا کسی بھی سورس سے اگر اس میں سے پاس آ رہی ہے تو پاس والا جو وونڈ ہوگا وہ ڈرٹی وونڈ ہوگا اس میں بھی کیونکہ ڈیفرنٹ ڈرٹ ہوتی ہے ڈرٹ پارٹیکل ہوتے ہیں تو یہ وونڈ بھی ڈرٹی وونڈ کی کٹیگوری میں آتے ہیں لیکن آپ ڈرٹی وونڈ کو جو ڈرٹی وونڈ کو پلوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ پلوز کر سکتے ہیں جو ہم اس میں پلوز کر رہے ہیں اگر والاٹ کے بعد آتے ہیں تو then you will have to leave this wound open اور secondary healing سے پھر ہم اس کو healing سے پھر ہم کی پلوی آر ہوتا یا پھر ہم اس کو delayed primary پلوی آر بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ تک آپ ان کی dressing کرتے رہتے ہیں جیسے granulation tissue بنتی ہے اس میں سارا وونڈ، انسیکشن اور ڈرٹ ختم ہو جاتے پھر ہم اس کو پلوز کرتے ہیں یہ اس کے بعد ہم نے اس کو کلین کرنا ہے پیودین اس کو لگانی ہے پھر ہم پرس اپلائی کر دیں گے پلیس سبسکرائب to our channel and press the bell icon so that we can send you the latest videos